بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈرنٹس امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیڈمنٹن آج ہم بیڈمنٹن گیم جو ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے بیڈمنٹن گیم کی میئرمنٹ کوٹ کی اس کے علاوہ اس کی نیٹ کی میئرمنٹ اس کی شیٹل کوک اور اس کے ریکٹ کے بارے میں جو ہے وہ آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو بیڈمنٹن کا کوٹ جو ہوتا ہے وہ سنگلز اور ڈبلز جو ہے اس میں دونوں طرح کی کھیل جو ہے وہ کھیلے جا سکتے ہیں تو آئے ہم اس کو ڈرا کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ہم نے ڈرا کیا ہے تو بیڈمنٹن کا کوٹ جو ہوتا ہے وہ مستطیل شکل کا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو یہ ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے تو بیڈمنٹن کی جو لمبائی ہے اس کو ہم اس کی دو لمبائیاں ہوتی ہیں اور دو اس کی چڑائیاں ہوتی ہیں کوٹ کی لمبائی جو ہوتی ہے ڈبلز اور سنگلز کے لیے ان کی جو لیندھ ہے اور ویڈز جو ہے وہ چینج ہوں گی جیسے اس کوٹ کی لمبائی جو ہے اگر ہم پہلے اس کی میئرمنٹس دیکھ لیتے ہیں اس کی لمبائی والی لائن کو دعا کریں گے اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک یہ اس کی لمبائی والی لائن ہے تو یہ ہم نے 13.40 جو ہے ایک لمبی لائن لگا لینی ہے ادھر اور اتنی ہی 13.40 میٹر کی لمبی لائن ادھر سے لے کے اس پوائنٹ تک جو ہے وہ لگا لینی ہے تو یہ کیا ہے سنگلز اور ڈبلز لیندھ یعنی سنگلز کی لیندھ بھی 13.40 میٹر ہوگی اور ڈبلز کی لیندھ بھی 13.40 میٹر ہوگی اب اس کی ویڈز کی طرف آ جاتے ہیں کوٹ کی جو چڑائی ہے اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک 6.10 میٹر جو ہے وہ اگر ڈبلز ہیں تو ڈبلز کے لیے اس کی چڑائی یہ ہوگی اور اگر سنگل کا گیم ہے تو اس کے لیے 5.18 میٹر جو ہے اس کی چڑائی ہوگی یعنی لیندھ جو ہے وہ سیم رہے گی سنگلز اور ڈبلز کے لیے جبکہ جو ویڈز ہے وہ ڈبلز کے لیے 6.10 میٹر ہو جائے گی اور سنگلز کے لیے 5.18 میٹر ہو جائے گی نیکسٹ اس کی بیک گیلری ہے اس کے بعد ہم اس کی بیک گیلری اور سائیڈ گیلری جو ہے وہ draw کریں گے تو یہ جو ہماری سائیڈ یہ چڑائی والی line ہے اس line سے ہم جو ہے وہ سیونٹی سکس سینتی میٹر جو ہے وہ ایک لمبی line دیکھیں گے اس point سے لے کے اس point تک یہ سیونٹی سکس سینٹی میٹر جو ہے اس point سے لے کے اس point تک بن رہا ہے تو اس پہ ہم جو ہے اس طرح ایک line لگا دیں گے یہ ہماری back gallery جو ہے وہ بن جائے گی چڑائی والی جتنی line تھی ادھر ہم back gallery opf ستی میں دہنقہ جڑھیں اسی کا ہی جمعیت ہے ان کے سایڈ گیلری جو ہے وہறفر سوٹی سکھ سنٹی میٹر ہوگی اس پوائنٹ لے از تو پیٹ تک Er podem through گیلری ڈرا کرلی اسی طرح گیلری ڈرا کیلی اگر بھی ہوگی 76 سنٹی میٹر اسی طرح شمیٹھ покупنا بتاءہ جنا ہے سیٹ دے ہی ادھر بھی سائٹ کلر و Kashمان بھی 46 سانٹی میٹر ہوگی تو یہ ہماری گیلری اور سائٹ گیلری ہوگئی اس کے بعد کوٹ کا جو سنٹر ہے اس میں ایک نیٹ لگایا جاتا ہے نیٹ ہی جو ہے اس کے دو پوسٹ ہوتے ہیں جن کو ہم پولز بھی کہتے ہیں ایک ادھر ہوگا اور ایک ادھر ہوگا یہ درمیان میں نیٹ لگایا ہے نیٹ جو ہے ادھر سے ایک لائن کے ذریعہ آپ کو شو کیا ہے ادھر سے آپ کو اس طرح سمجھنی آئے گی اس لئے میں نے ڈیٹیل سے اس کو آگے جو ہے وہ ڈراغ کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کے بعد اس نیٹ کی جو لائن ہے ادھر سے 1.98 میٹر کے فاصلے پر ایک لائن لگائی جائے گی ادھر اور 1.98 میٹر کے فاصلے پر ادھر ایک لائن لگائی جائے گی یعنی یہ رکھیں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک یہ 1.98 میٹر کا فاصلہ ہے اور ادھر بھی 1.98 میٹر کا فاصلہ ہے ان کو ہم ایک لائن سے جو ہے وہ ڈراغ کر دیں گے تو اس کو ہم بولتے ہیں شورٹ سرویس لائن یہ والی جو لائن ہے اور یہ والی جو لائن ہے اور یہ والا ایریا جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں شورٹ سرویس ایریا شورٹ سرویس ایریا اس کے بعد کوٹ جو ہے اس کے بعد در سے جو ہے وہ ایک یہ سینٹر لائن ہم درمیان سے کھانتے ہیں جو کوٹ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے ادھر سے رائٹ سرویس کوٹ ہو گیا اور یہ لیفٹ سرویس کوٹ ہو گیا اسی طرح یہ سینٹر لائن ہے ادھر سے بھی کوٹ کو دو حصوں میں تقسیم کیا یہ لیفٹ سرویس کوٹ اور رائٹ سرویس کوٹ لیفٹ سرویس کوٹ لیفٹ سرویس کوٹ رائٹ سرویس کوٹ اور رائٹ سرویس کوٹ تو یہ ہمارا جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ بیڈمنٹن کا جو ہے وہ کوٹ ڈرا ہو گیا ہے اس کے علاوہ کوٹ کی جو تمام لائنیں ہیں یعنی یہ لائن ہو گئی یہ لائن ہو گئی یہ والی یہ والی کوئی بھی جو لائن ہے اس تمام لائنوں کی جو مٹائی ہے وہ چار سینٹی میٹر ہوتی ہے بن منٹن کوٹ کے بعد اب اس کے ہم نیٹ کی طرف چلتے ہیں نیٹ جو اس کے سینٹر میں لگایا تھا کوٹ کے تو نیٹ جو ہے یہ اس طرح کا ہوگا یہ اس کے پولز ہوں گے اس کے بعد اس کی ٹوٹل لیند جو ہے پولز جو ہے ان کی لمبائی کتنی ہوگی اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک 1.55 میٹر یعنی ایک اشاریہ پانچ پانچ میٹر جو ہے اتنا لمبے جو ہیں وہ پولز لگائے جائیں گے ٹھیک ہے اور پولز اس کے بعد جو پولز کا ادھر سے لے کے جو یعنی ٹوٹل جو زمین سے پولز کی ٹوٹل انچائی ہے وہ 1.55 میٹر ہے اور جدھر سے نیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اس پوائنٹ سے لے کے جدھر نیٹ ختم ہو رہا ہے اس پوائنٹ تک نیٹ کی کتنی ہے وہ 76 سینٹی میٹر ہے وہ 76 سینٹی میٹر ہے یعنی اس نیٹ سے لے کے اس تک اس کی لمبائی جو ہے اس کے بعد نیٹ کی جو چڑائی ہے یہ والی لمبائی ہے سوری یہ لمبائی ہے نیٹ کی اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک یہ نیٹ کی چڑائی ہے 76 سینٹی میٹر اور نیٹ کی جو لمبائی ہے وہ ہے 6.10 میٹر اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک نیٹ کی جو لمبائی ہے وہ 6.10 میٹر ہے اور نیٹ کی چڑائی جو ہے وہ 76 سینٹی میٹر ہے اور پولز کی جو لندھ ہے وہ ہے 1.55 میٹر اس کے بعد نیٹ جو ہے اس کا زمین سے فاصلہ یعنی جدر سے زمین ہے اور اس سے نیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ کتنا ہے 1.54 میٹر یعنی درمیان سے نیٹ کی جو انچائی ہے وہ 1.54 میٹر ہونے چاہیے تو یہ ہمارے نیٹ کا بیڈمنٹن کا نیٹ ہے نیکسٹ ہم اس کا جو ہے وہ ریکٹ دیکھ لیتے ہیں یہ ہے ہمارے نیٹ کا ریکٹ سوری یہ ہے ہمارے بیڈمنٹن کا ریکٹ اور بیڈمنٹن کا جو ریکٹ ہے اس کی شیپ اس طرح کی ہوتی ہے یہ ٹوٹل اس کا فریم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک اس کے بعد اس کا یہ والا اس پوائنٹ سے لے کے یہ والا ادھر سے لے کے جو بنا ہوا حصہ ہے اس کو ہم ہیڈ بولتے ہیں ہیڈ جو ہے یہ کتنا ہوتا ہے اس کی لمبائی 28 سینٹی میٹر ہوتی ہے یعنی اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک جتنا یہ لمبا ہوتا ہے وہ 28 سینٹی میٹر ہوتا ہے اور ویٹ جو ہوتا ہے وہ ریکٹ کا 23 سینٹی میٹر ہوتا ہے اس کے بعد یہ والا حصہ یہ اس کا ہیڈ تھا ادھر سے لے کے ادھر تک اس کے بعد یہ اس کا آگیا تھراؤٹ یہ والا اس کو بولتے ہیں یعنی ادھر سے لے کے ادھر تک اس کو ہم تھراؤٹ بولتے ہیں اور اس کے بعد جدھر سے تھراؤٹ ختم ہوتا ہے ادھر سے لے کے ادھر تک یہ والا حصہ جو ہے وہ شافٹ کہلاتا ہے شافٹ کے بعد جدھر سے شافٹ کا حصہ ختم ہوتا ہے ادھر سے لے کے نیچے والے تک اس کو ہم ہینڈل بولتے ہیں جدھر سے ہم ریکٹ کو پکڑتے ہیں تو یہ ہمارا ریکٹ ہے اس ریکٹ جو ہے اس کی ٹوٹل لیندھ جو ہوتی ہے وہ سکسٹی ایٹ سینٹی میٹر ہوتا ہے یعنی ٹوٹل فریم جتنا بھی ہے اس میں ہیڈ تھراؤڈ شافٹ ہینڈل ان کی جو لمبائی ہے وہ کتنی ہے اس پوائنٹ سے لے کے ادھر تک وہ سکسٹی ایٹ سینٹی میٹر ہے ویٹ کتنا ہے ریکٹ کا جو ہے وہ ہے اسی گرام سے لے کے ایک سو گرام اس کے درمیان جو ہے وہ ریکٹ کا ویٹ ہو سکتا ہے اور ویٹ چڑائی جو ہے وہ ٹوٹی سینٹی میٹر ہے تو یہ ہمارا ریکٹ ہے بیڈ منٹن کا نیکسٹ ہے ہماری شیٹل کارک بیڈ منٹن کی شیٹل کارک کچھ اس طرح سے میں نے درا کی ہے شیٹل کارک یہ ہوتی ہے اس کی جو بیس ہے سوری یہ والی جو ہے اس کو ہم بیس بھی بولتے ہیں یا ٹوٹی فائف سے لے کے ٹوٹی ایٹ میلی میٹر ہوتی ہے یہ والی اس کے بعد اس کے جو پر ہوتے ہیں فیدرز جو ہوتے ہیں وہ سکسٹین ہوتے ہیں ٹوٹی جو ہوتے ہیں ویٹ جو ہے جو اس کا جو شیٹل ہے اس کا ویٹ فوٹ پوائنٹ سیون فوٹ سے لے کے 5.50 گرام ہوتا ہے 5.50 گرام جو ہے اس کا ٹوٹل ویٹ ہوتا ہے یہ اس کا ڈیامیٹر ہے ڈیامیٹر یعنی یہ جو فیدرز ہیں ان کا ڈائیمیٹر فیفٹی ایٹ سے لے کے سکسٹی ایٹ میلی میٹر تک ہوتا ہے یعنی فیفٹی ایٹ میلی میٹر سے کم سے کم ہوتا ہے اور سکسٹی ایٹ میلی میٹر زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے ان کے درمیان جو ہے اس کا ڈائیمیٹر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ شٹل جو ہے اس کی لیندھ جو ہے یہ جو بیس ہے ادھر سے اس پوائنٹ سے لے کے اس کی لیندھ ہوگی اس پوائنٹ سے لے کے یہ اس پوائنٹ سے لے کے جدر تک اس کے فیدرز جا رہے ہیں وہ سکسٹی ٹو سے لے کے سیونٹی میلی میٹر ہے تو اس طرح دوبارہ جو ایک دفعہ ہم اس کی ریپیٹ کر لیتے ہیں شٹل جو ہے اس کا ویٹ جو ہوتا ہے وہ فور پوائنٹ سیون فور سے لے کے فائف پوائنٹ فائف سیرو گرام ہوگا فیدرز اس کے سکسٹین ہوں گے اور بیس جو ہے اس کی ٹونٹی فائف سے لے کے ٹونٹی ایٹ میلی میٹر ہوگی اور اس کا ڈائی میٹر فیفٹی ایٹ سے سکسٹی ایٹ میلی میٹر ہوگا اور اس کا جو لیندھ ہے وہ سکسٹی ٹو سے لے کے سیونٹی میلی میٹر ہوگی تو آج کے جو ٹوپک ہے اس میں بیڈمنٹن کی گیم میں ہم نے آج بیڈمنٹن کا گراؤنٹ یعنی اس کا کوٹ اس کی لیندھ ویڈ میئرمنٹ جو ہے ڈسکس کی اس کے علاوہ اس کا جو ہم نے نیٹ ہے اس کی میئرمنٹ کو ڈسکس کیا ریکٹ اور اس کے علاوہ شٹل کو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ تینکیو